موسیقی علامہ روشن علی خان نجفی سن تیرہ سو چوون ہجری میں سرزمین منیحار پر زلہ سلطان پر پر پیدا ہوئے موسوف کے والد رجب علی خان اپنے خاندان کی معزز شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے علامہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی پھر شہر لکھنو کے لیے آج میں سفر ہوئے اور جامعہ نازمیہ میں قیام کے دوران حکیم محمد اتھر مفتی احمد علی مولانا رسول احمد گوبالپوری اور بابا فلسفہ علامہ عیوب حسین سرسوی وغیرہ جیسے جید اساتذہ سے قصب فیض کیا جامعہ نازمیہ سے فراغت کے بعد عراق کا رخ کیا اور نجف اشرف کے حوضہ علمیہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن الحکیم تبا تبائی اور آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی کی زیر سرپرستی عربی عدبیات اور فقہ وصول میں مہارت حاصل کی علامہ روشن علی خان آٹھ سال تک نجف اشرف میں مصروف تعلیم رہے پھر نجف سے ہندوستان واپس آئے اور جامعہ نازمیہ میں استاد کی حیثیت سے پہچانے گئے آپ نے جامعہ نازمیہ میں حوضہ نجف کا تدریسی طرز اپنایا جو اہل علم کے حلقے میں سرہا گیا کچھ عرصے تک جامعہ نازمیہ میں تدریسی امور انجام دینے کے بعد بینگلور کا رخ کیا جہاں تبلیغ دین کے فریضے کو بنہوے احسن انجام دیا کچھ عرصے بعد بینگلور سے میرٹ کے لیے آزم سفر ہوئے اور وہاں کے مشہور معروف حوضہ علمیہ منصبیہ عربی کالج کی مدیریت سمحلی علمہ موصوف نے چند سال منصبیہ عربی کالج کی مدیریت کے فرائض انجام دینے کے بعد قم المقدسہ کی جانب رخ کیا اور وہاں پہنچنے کے بعد تعلیف و تصنیف میں سرگر میں عمل ہو گئے آپ نے وہاں رہتے ہوئے بہت سی عربی و فارسی کتابوں کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا علامہ روشن علی کے شاگرد ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں نمائی شخصیات کے مالک ہیں جن میں سے علامہ عدیب الہندی مولانا زکی باقری کنیڈا مولانا منظور محسن علیگر یونیورسٹی مولانا نازم علی خیر آبادی مولانا صفی حیدر سیکریٹری تنظیم المکاتب اور مولانا ناصر عباس پھندیگڑوی وغیرہ سر فیرست ہیں اللہ نے آپ کو ایک رحمت اور تین نعمتوں سے نوازا آپ کے فرزندوں کو محمد عباس حسن عباس اور مولانا علی عباس کے نام سے پہچانا جاتا ہے علامہ روشن علی نے تحریری صورت میں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات انجام دی جن میں سے کچھ آپ کی تعلیفات و تصنیفات ہیں اور کچھ دیگر زبانوں سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے ان کی کتابوں میں سے ولایت فقیح امام خمینی توضیح المسائل امام خمینی مغربی تمدن کی ایک جھلک اسلام کے بنیادی عقائد پھر میں ہدایت پا گیا تعلیف تیجانی سماوی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خاشعین کی نماز تحریف قرآن عدالت صحابہ کا نظریہ کشکول قاضی زہدی گفتار دلنشی ولایت فقی تعلیف آیات اللہ منتظری اہل حدیث تعلیف امام خمینی اور دادے گستر جہان تعلیف آیات اللہ ابراہیم امینی وغیرہ جیسے درہائے آبدار کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے آخر کاہر میدانِ علم و عمل کا شہ سوار جس کو دنیا روشن علی کے نام سے جانتی تھی زندگی کے نشیب و فراس سے خستگی کی نظر ہو گیا اور یہ تعلیف و تصنیف کا روشن چراغ سن چودہ سو سولہ ہجری میں سرزمینِ لکھنو پر گل ہو گیا آپ کے فراق میں نورِ علم سے محرومیت کا احساس کرنے والوں کا مجمع پچھانے کھا رہا تھا ہزاروں علماء افاظل طلاب اور مومنین کی موجودگی میں نمازِ جنازہ آدھا ہوئی اور امام بھارگاہ افران مہاب میں سپردِ لہد کر دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی